مزیدار سی چکن کی ریسیپی لے کر آپ کی بہن حاضر ہے اسلام علیکم ویوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب I hope سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے سوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں آج کا ویلوک سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کی بہن حاضر ہے مزیدار سی چکن کی ریسیپی لے کر بونلس چکن میں نے لیا تھا اور اس کو میں نے درمیانے سائز کے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا اب میں نے چوب کیا ہے چماعتر کو پیاز کو ہری مرچوں کو اور لسن ادرب کو ان کو میں نے اچھے سے چوب کر لیا ہے اور اب میں اس کو ڈال دوں گی کرائی میں چکن آلرڈی میں نے ڈال دیا ہوا ہے اور ایک ٹماتر کو میں نے کٹ کر کے وہ الیدہ سے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے اب میں ان کو اچھے سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد میں نیچے اب چولا چلاوں گی کیونکہ پہلے میں نے چولا نہیں چلایا ہوا تھا چھیک ہے اب میں اس کا فلیم تھوڑا سا ہائے کروں گی اس کے بعد میں بلکل لائٹ فلیم پہ اس کا کور کر کے اس کو رکھ دوں گی تقریباً 15 to 20 منٹس کے لیے تاکہ چکن میرا اچھے سے گل جائے چکن جیسے ہی ٹینڈر ہو جاتا ہے اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے ٹرمنک پاوڈر کا ون سپون ایڈ کیا ہے چکن کے حساب سے آئی مین ہلڈی کا سوکا دنیا ایڈ کروں گی اب میں اس میں سب چیزیں پانی چھوڑ دیا تھا پیازنہوی پانی چھوڑ دیا تھا اور جو چکن ہے وہ بھی تھوڑا almost ٹندر ہو چکا تھا اب میں نے اس میں سوکا دنیا ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں ریڈ چلی پاوڈر وہ بھی میں نے اس میں Conan investigate کیا ہے ریڈ چلی پاودر کا اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کیا تاکہ یہ مزید ٹینڈر ہو جائے گوش جو چکن ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور تمام جو اجزاء ہیں وہ اپس میں مکس ہو جائیں تاکہ ان کا جو فلیور ہے وہ مزید انہینس ہو سکے فلیم میں نے سلو رکھا ہے اور میں نے اس کو کبر کر دیا ہے اب میں آٹا گوند رہی ہوں آٹا جیسے ہی گوند لیتی ہوں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی آئل کا یا گھی کا دیسی گھی ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے بون لوں گی جیسے ہی میں اس کو اچھے سے بون لوں گی اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی دہیں تاکہ یہ مزید جو ہے نا اس کا جو فلیور ہے وہ انہینس ہو سکے اب میں اس میں دہیں شامل کروں گی اور اب میں اس کو مزید بونوں گی تاکہ جو دہیں ہیں وہ ابزورب ہو سکے چکن میں اور چکن مزید ٹینڈر ہو سکے اچھے طرح گل سکے اور میرا جو چکن جی سینجر ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو سکے اب میں نے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں دنیا اور پدینہ اس کو سکا کے رکھ لیتی ہوں اچھے سے اسی لیے وہ میں نے دنیا اور پدینہ اس میں شامل کیا ہے اور تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کی ہے اس میں میں نے تھوڑے سے روستڈ آلمٹس ایڈ کیے ہیں اور میں نے اس میں جنجر ایڈ کیا ہے اور یہ ہے جی مزیدار چکن جنجر کی ریسیپی ہمارے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگ بھی بنائیے اپنے گھروں میں انجوائے کیجئے خود بھی کھائیے اپنی فیملی کو بھی کھلائیے ہوں گی نیکش ویلوگ میں تیل دن رب رکھا